السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اسی سے متعلق ایک چیز کہ آپ دیکھیں نید ہم سب کی ضرورت ہے نید ہم سب کی ضرورت ہے اور نید کے مختلف مرحلے ہوا کرتے ہیں کبھی انسان جو ہے انسان کو جھپکی آتی ہے انسان کبھی کچھی نید میں ہوتا ہے کبھی گہری نید میں ہوتا ہے کبھی دیر تک سوتا ہے کبھی دن میں سوتا ہے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نید کے ان تمام مرحلوں کے تعلق سے الگ الگ الفاظ ذکر کی ہیں ایک مرحلے کے لئے ایک لفظ ایک مرحلے کے لئے ایک لفظ مکمل نید کو عربی میں نون کہا جاتا ہے نون واؤ میم نومن کا مطلب ہوتا ہے نید لیکن جب آپ کو نید آنا شروع ہوتی ہے جس کو ہم جھپکی بولتے ہیں اونگ جس کو بولتے ہیں تو اس کو قرآن نے کیا کہا ہے سینا تن آیت القرصی میں آئے لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ کہ اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نید آتی تو اللہ نے دونوں چیزیں ذکر کر دی اونگ یعنی بلکل جو نید کی سٹارٹنگ ہوتے ہیں نید کا جو مقدمہ ہوتا ہے جہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اب آپ کو نید آنے لگی ہے وہ چیز بھی اللہ کو نہیں آتی ہے تو کوئی یہ کہہ دے بھائی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اونگ تو نہیں آتی وہ ڈائریکٹ سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی نہیں آتی نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی اللہ کو نید آتی ہے تو نید کا جو سٹارٹنگ والا پیریڈ ہے سٹارٹنگ والا مرحلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں سیناتن اگلا مرحلہ آپ کو نید آنے لگی آپ ابھی سوئے ہوئے ہیں اور ابھی آپ نے سونا شروع کیا ہے تو اس کو عربی میں نعاس کہتے ہیں نون، آئین، علیف اور سین نعاسن اس کو اللہ نے قرآن میں دو جگہ تقریباً استعمال کیا ہے ایک جنگ بدر کے حوالے سے سورة الانفال میں اور ایک جنگ احد کے حوالے سے سورہ آل عمران میں جنگ بدر میں جب مسلمان لڑ رہے تھے بلکہ لڑنے سے پہلے جو جمعہ کے دن جنگ ہوئی سترہ رمضان کو اس سے پہلے والی رات جو ہے اب زائر سی بات ہے اگلے دن جنگ کرنا ہے تو حالات جو ہے عجیب سے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پریشان ہے اور پریشانی میں نید نہیں آتی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے انعام یہ کیا کہ مسلمانوں پر ہلکی سی نید تاری کر دی جس کو نعاس کہا جاتا ہے نہیں تھوڑی دیر تک سو گئے مسلمان ایسے ہی جنگ احد میں مرحلہ آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ اڑ گئی مسلمان پریشان ہو گئے مسلمان جو ہے ہار کی جانب چلے گئے تو اللہ رب العالمین نے اس پریشانی کے عالم میں لڑنے کی حالت میں مسلمانوں پر نید تاری کر دی اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر تک سوتے رہے بات صحابہ کے حوالے سے آتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر تک نید آ رہی تھی ہاتھ سے تلوار چھوٹ جا رہی تھی اٹھا رہے تھے پھر نید آ رہی تھی جس کو اللہ نے کہا اللہ نے کہا کہ پھر اللہ نے تمہارے اوپر غم کے بعد امن نازل کیا جس کو اللہ نے نعاز سے تعبیر کیا ہے یعنی اللہ نے تمہیں نید کے مرحلے میں ڈال دیا تو یہ دوسری چیز کہ آپ نے ابھی سونا شروع کیا ہے ابھی آپ ابتدائی نید میں ہیں نید کے ابتدائی مرحلے میں ہیں اس کو نعاز کہا جاتا ہے تیسرا بعض لوگوں کی نید کچھی ہوتی ہے ایک گھنٹہ سوتے ہیں اٹھ جاتے ہیں ذرا سا کھٹکا ہوا اٹھ جاتے ہیں یا تھوڑی تھوڑی دیر پر ان کی آنکھ کھلتی رہتی ہے بس ایسے ہی بلا کسی وجہ ان کو نہ ضرورت کے لیے جانا ہے نہ کسی اور چیز کے لیے جانا ہے بس ان کی نید کھلتی رہتی ہے اس کو عربی میں حجوع کہا جاتا ہے ہاں جیم واؤں اور عین اللہ نے متقیوں کے تعلق سے قرآن میں ذکر کیا سورت الزاریات میں یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو راتوں کو بہت کم سوتے ہیں یعنی تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی نید کھل جاتی ہے پھر اللہ کے عبادت میں یہ مشغول ہو جاتے ہیں تو کچھی نید کو یا تھوڑی تھوڑی دیر پر جو نید کھلتی رہتی ہے اس کو حجوع کہا جاتا ہے چوتھی نید جو نید کی قسم ہے بہت دیر تک انسان سوتا ہے لمبی نید سوتا ہے بعض وہ گوتے ہیں سات گھنٹہ تک سو جائیں گے ان کی نید بیچ میں گلتی نہیں ہے پورے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے لمبی نید کو بولتے ہیں عربی زبان میں جس کو اللہ نے اسحابِ قیف کے تعلق سے استعمال کیا اس کو رقود کہتے ہیں را قاف واؤ دال رقود اللہ نے کہا وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاوَمْ وَهُمْ رُقُود اسحابِ قیف کا کیا معاملہ تھا کتے سال تک سوتے رہے گار میں تین سو نو سال تین سو نو سال تک اللہ نے انہیں سلا دیا اور اللہ نے کہا آپ جب ان کو دیکھتے تو آپ کو ایسا لگتا کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے تو لمبی نید کو رقود کہا جاتا ہے اچھا پانچوہ جو ہے دن میں سونے کو ہم کیا کہتے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کیا کہتے ہیں قیلولہ کہتے ہیں اللہ نے اس کو بھی قرآن میں استعمال کیا سورة العراف میں وَكَمْ مِّن قَرِيَتٍ أَحْلَقْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَائِلُونَ کہ کتنی ہی بستویوں کو ہم نے ہلاک کیا جب ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا تو رات میں وہ سو رہے تھے یا دن میں وہ سو رہے تھے یعنی قیلولہ کر رہے تھے تو یہ قرآن مجید کی جامعیت ہے کہ آپ دیکھیں ایک ایک مرحلے کے لئے ایک ایک لفظ استعمال کیا اور ہر لفظ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے ہر لفظ اپنی جگہ بہترین ہے ہر لفظ اپنی جگہ کامل ہے مکمل یہ عربی زبان کی بھی خصوصیت ہے اور اس سے قرآن مجید کی جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے ورنہ ہم اور آپ جب بولتے ہیں تو ایک ہی لفظ کو کئی جگہ پر استعمال کر دیتے ہیں جہاں نہیں استعمال کرنا چاہئے وہاں بھی ہم وہی لفظ لے جا کر بول دیتے ہیں لیکن اللہ کا کلام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو لفظ جہاں ہونا چاہئے اس لفظ کو وہاں پر سٹ کر دیا ہے اسی لئے مکہ والے عرب والے بھی قرآن مجید کا جواب نہیں دے سکے اس وقت بھی چیلنج تھا آج بھی باقی ہے اور قیامت تک قرآن مجید کا چیلنج باقی رہے گا ہم اور آپ کو قرآن پڑھنا چاہئے قرآن سے جڑنا چاہئے قرآن مجید کے الفاظ معانی اس کے حروف پر غور کرنا چاہئے کیونکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ کا کلام پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی رب العالمین ہم سبھی کو قرآن کی تلاوت کرنے اس کا معنی مفہوم سمجھنے اس پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ